پاکستان بننے سے پہلے جہلم کے خوشحال کھرانے کے چشم و چراغ بیریسٹر دھنرات سہگل سیالکوٹ میں شادی کی تقریب میں ہندو بھائی بدھاں کو دل دے بیٹھے دھنرات سہگل کو بدھاں کے گھنگروں کی جھنکار اتنی بھائی کہ وہ سے راولپنڈی لے آئے بہر بازار میں اس کے لئے ایک پرسکون حویلی بنائی جو سہگل حویلی کے نام سے مشہور ہوئی دھنرات نے یہاں اپنے لئے مندر اور بدھاں کے لئے مسجد بنوائی لیکن آج مسجد مندر اور حویلی کے درمیان بہت سے گھر حائل ہو گئے ہیں کہنے والے کہتے ہیں کہ حویلی میں آنے کے بعد بدھاں سومو سلوات کی پابند ہو گئی تھی تقسیم ہند کے وقت دھنرات سہگل نے حویلی بدھاں بائی کو سومپی اور خاندان کے ساتھ ہندوستان چلا گیا بعد میں عدالت نے سہگل حویلی کو متروکہ ملکیت قرار دے دیا اور بدھاں کے حصے میں صرف دو کمرے آئے جہاں آج بھی کفل پڑے ہیں محبت اور حویلی کی تقسیم نے بدھاں کو کرچی کرچی کر دیا تھا جس کے بعد بدھاں بائی سہگل حویلی چھوڑ گئی اور پھر کبھی نہ لوٹی نہ کوئی جانتا ہے اور نہ کسی نے جاننا چاہا کہ وہ کہاں گئی اور کیوں گئی کافی عرصہ خالی پڑی رہنے والی آسیب زدہ حویلی کو شیخ رشید احمد نے پانچ لاکھ روپے میں خریدا اور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا دیا شیخ رشید احمد نے اس حویلی کی تزین و آرائش کر کے اس کو لال حویلی کا نام دیا شیخ رشید کی سکونت نے حویلی کی درونکیں لوٹا دی بدھاں بائی کی حویلی جہاں کبھی خواب دیکھے جاتے تھے اب وہاں سیاست کی گتھیاں سلچائے جاتی ہیں